اسلام علیکم کی ٹوینڈی ونیوز کے ساتھ میں ہوں سید مہدی عباس بولیٹن میں سب سے پہلی شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز آرمی چیف کا مدت ختم ہونے پر احدہ چھوڑنے کا اعلان جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ ملک کی بیمار معیشت کو بحال کرنا معاشرے کے ہر حصہ دار کی ترجیح ہونی چاہیے مسلح افواج خود کو سیاست سے دور کر چکے اور دور ہی لینا چاہتی ہیں سربڑا پاک فوج نے کہا کہ مضبوط معیشت کے بغیر سفارتکاری نہیں ہو سکتی واشنٹن میں پاکستانی سفارت کھانے میں زہرانے سے خطاب مسلم لیگ نون کی نائم صدر مریم نواز پاسپورٹ مل جانے کے بعد غیر ملکی ائرلائن کی پرواہ چھ سو انتیس کے ذریعے لاہور سے لنڈن روانہ ہو گئی مریم نواز کی واپسی ایک ماہ بعد چھے نومبر کو شیڈیول ہے جبکہ نواز شریف کا مریم نواز کے ساتھ واپس آنے کا بھی امکان ہے سربڑا عوامی مسلم لیگ اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ آل شریف کی سیاست کا فیصلہ چند دن میں لنڈن کی میٹنگ میں ہونے جا رہا ہے اند قریب انصاف وقت سے پہلے ہوتا دکھائی دے گا ساگدار معاشی آداد و شمار میں ٹیمپرنگ کرنے میں ماہر ہیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام وزیر آزم سے ملاقات میں کسانوں کے مطالبات تسلیم سات روز سے جاری دھرنا ختم جزیر آزم آئندہ دس روز میں کسانوں کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کریں گے مطالبات پر امرد درامت کرنے کے لیے وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ کی سربراہی میں تین نکنی وزارتی کمیٹی قائم کر دی گئی کراچی میں کوئی گھوٹ ندی منزل پمپ کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ دو رینجرز اہلکار زکمی رینجرز اہلکار موٹر سائیکل پر سوار تھے زکمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کے فضائی بڑھے میں شامل کردہ نئے تیارے اے تھری ٹوینٹی آپریشنل کر دیے گئے ہیں یہ تیارے جدید کیبن سے آ راستہ ہیں مسکورہ تیارہ چھ سال کے لیے رائلیس پر حاصل کیا کیا ہے نئے تیارے نے ایک سو چیاسٹھ مسافروں کو لے کر اسلام آباس سے کراچی کے لیے پہلی پرواز بھری ریلوے نے اکتالیس روز کے بعد آج پانچ اکتوبر سے لاہور اور کراچی کے درمیان مزید تین ٹرینیں بحال کر دی ہیں تینوں ٹرینوں کو نئے کرائیوں کے ساتھ چلائے جاننے کا حکم ہے کراکرم کراچی ایکسپریس اور پاک بزنس ایکسپریس شامل روپے کے مقابلے میں ڈالر کی پسپائی کا سلسلہ جاری ہے کاروباری ہفتے کے تیسے روز آگاز پر انٹر مہنگ میں ڈالر ایک روپے چوہتر پیسے سستہ ہوا جس کے بعد اس کی کیمت دو سو تیس روپے نوے پیسے ہو گئی چند روز کے دوران پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں پندرہ روپے پچھتر پیسے کی کمی دیکھی گئی تھی قوم کا میمار قرار دیے جانے والے سادزہ کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے استاد کسی بھی معاشرے کی ترقی میں قلیدی کردار ادا کرتے ہیں اور اسی لیے ان کی خدمات کو سرہنے کے لیے ہر سال پانچ اکتوبر کو سادزہ کا عالمی دن منایا جاتا ہے اس دن کی منازبت سے ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے اور سادزہ کو خراج تحسین پیش شیع جاتا ہے کراچی میں آنٹ ربی اول کے چپ تازیے کا پہلا جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیان خاردر پر اختتام پذیر ہو گیا جبکہ دوسرا جلوس ریزویہ سوسائیٹی کسر مسیب امام بارگا سے برامت ہوا یہ جلوس مکررہ راستوں سے ہوتا ہوا مارٹن روڈ پر جامعہ مسجد امام بارگا شاہ نجف پر اختتام پذیر ہوگا کراچی بارہ ربی اول کو ڈبل سواری پر پابندی آئیت کر دی گئی ایسٹ اور ساوڈ ڈسٹرکٹس میں آج آٹھ ربی اول کو بھی ممنوع ہوگی وستی اور شڑکی میں گیارہ ربی اول کو بھی پابندی آئیت ہوگی جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صرف تین روز باقی شہر قائل میں جشن ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیعان شان طریقے سے منانے کی تیاریاں اروج پر پہنچ گئی گلیاں کوچے سچ گئے جگہ جگہ مہا فیل قائل نکات کیا گیا موسیقی 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 چیئرمن پاکستان تحریک انصاف سابق وزیراعظم عمران خان ستر برس کے ہو گئے عمران خان پانچ اکٹوبر انیس سو باون کو لاہور میں پیدا ہوئے وہ چار بہنوں کے اکلوتے بھائی ہیں عمران خان نے پچیس سپریل انیس سو چھانوے کو تحریک انصاف کی بنیاد رکھی دو ہزار دو میں میعوالی سے ممبر قومی اسیمبلی منتخب ہوئے جبکہ سترہ اگز دوہزار اٹھارہ کو عمران خان ملک کے وزیراعظم منتخب ہوئے موسیقی معروف پاکستانی ادھکار او گلوکار علی زفر نے اپنا نیا پنجابی گانہ اکھیاں ریلیس کر دیا گلوکار نے اپنے اس گانے کے بول بھی خود ہی لکھے ہیں دوسری جانب سوشل میڈیا سارفین بھی گلوکار کے نئے گانے کی تعریفیں کرتے نظر آ رہے ہیں موسیقی